بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دی بیس نارز آج کی اس ویڈیو میں ہم تمام ایکسپٹڈ کینڈیڈیٹس کے پرابلمز کے بارے میں بات کریں گے ہم بات کریں گے کہ کیا اب تمام ایکسپٹڈ کینڈیڈیٹس اپنے اپلیکیشن فارم کو ایڈٹ کر سکتے ہیں یا نہیں اور ان کو ایڈٹ کرنا چاہیے یا نہیں اس کے علاوہ اب پریفرنس لیسٹ بھی ایڈٹ ہو سکتی ہے آپ کی ڈیٹ کہاں تک ایکسٹنٹ ہو چکی ہے تو ان تمام سکیجول کو دیکھتے ہوئے اب آپ کی فائنل میریٹ لسٹ کی ڈیٹ کیا ہوگی ان تمام باتوں کی ڈیٹیل جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اب ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں پسٹ او فال ڈیا سٹورنٹس میں نے اپنی کل کی ویڈیو میں تمام سٹورنٹس کو واضح طور پر کہا تھا اپنی پریفرنس لیسٹ چینجز کر سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس اور ایڈٹ کر کے دوسری اپلوڈ کرنے وہ بھی کر سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں گے اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں گے جبکہ جو اپنی پریفرنس لیسٹ چینجز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جو کمیٹی ہے ان کو یہ بھی شکایت محصول ہوئی تھی کہ سٹورنٹس اپنی پریفرنس لیسٹ چینجز کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ ایزیلی چینجز کر سکتے ہیں سیپٹڈ کینڈیٹس ہیں کل سے مجھ سے اپنے پرابلم شیئر کر رہے تھے کہ ان کا اپلیکیشن فارم ایڈٹ نہیں ہو رہا سامٹ نہیں ہو رہا اور ان کی فائلز نظر نہیں آ رہی تو سٹورنٹس اب آپ جا کر اپنے پورٹل پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے ڈاکومنٹس بھی آ چکے ہیں آپ کی ساری جو آپ نے فارم فیل کیا تھا آپ کے سامنے آ جائے گا اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی ایڈٹ کرنا ہے کوئی چینجز کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ پوچھے جانا والا کوئسن ہے وہ یہ ہے کہ جو ایڈٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کرنے سٹورنٹس آپ کا سامٹ ہو چکا ہے سارے ڈاکومنٹس اب آپ کے آ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تسلیق کر سکتے ہیں آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کچھ بھی کرنا ہے آپ تینہ سے پندرہ تک کر سکتے ہیں آج چودہ تاریخ ہے تو آپ آج لازمی طور پر کر لیں کوئی سٹورنٹ رہ جاتا ہے تو وہ کل تک مکمل اپنا پروسیجر کر لیں میری ایک ایک ویڈیو پڑھی ہوئی ہے جس میں میں نے آپ کو ایڈٹ کرنے کا طریقہ بتایا پچھلی ویڈیو کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ نے ایک ایک چیز دیکھ کر کرنی ہے سٹورنٹ یہ سارا سکیجول کے آپ کی میریٹ لسٹ اب کب ڈسپلی ہوگی کلاسز کب سے سٹارٹ ہوں گی یہ جب پندرہ کو آپ کا پورٹل کلوز ہو جائے گا اس کے بعد یہ سارا سکیجول آپ سے پورٹل پر ہی شیئر کر دیا جائے گا تو اس لیے ابھی آپ ویڈ کر لیں اور اپنے اپلیکیشن فارم کو ایڈٹ کر لیں جیسے ہی فائنل میریٹ لسٹ ڈیٹ آتی ہے تو اس سون ایس پوسیبل میں آپ سے شیئر کر دوں گی سٹورنٹس میں نے ایکسپٹیڈ کانڈیڈیٹس کے لیے بھی اور ایڈکٹیڈ کانڈیڈیٹس کے لیے بھی ویڈیوز بنا دیا کہ آپ نے کیسے ایڈٹ کرنا ہے اپنے اپلیکیشن فارم آپ نے وہ ضرور دیکھنی ہے ایسے کوئی بھی مسٹیک نہیں کرنی اس کے علاوہ سٹورنٹس میرے چینل کا نام دی بیسٹ نرس چینل ہے اور میں خود بی ایس این کی موس سینئر سٹورنٹ ہوں اور میں یہ کوشش رہے گی کہ اپنے جونئرز کو ایکوریٹ انفرمیشن دوں اور جب تک مجھے کنفرم نہیں ہوتی میں خود کال کر کے نہیں پوچھتی تو میں آپ کو مسٹ گائیڈ نہیں کرتی کوئی بھی انفرمیشن چاہیے آپ کومنٹس میں آپ مجھے ایف بی پیج اس پر لنک کر کے پوچھ سکتے ہیں اور نرسنگ سے متعلق کچھ بھی پوچھنا ہے تو آپ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں دیئر سٹورنٹس میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیں اور میرا چینل سبسکرائب مرنا مت بھولیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ